بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیجیٹل کے پلیٹ فرم پر میں امتیاز شاد پی ٹی آئی کے لیے ایک بری خبر بری خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بلہ دے کر پھر چھین لیا گیا پی ٹی آئی کا بلہ چھین چکا ہے اور پی ٹی آئی کو جو تھوڑا سا موقع ملا تھا خوشی منانے کا وہ ساری کی ساری خوشیاں ماند پڑ گئی ہیں پی شاور ہائی کوٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ پی ٹی آئی کو بلہ واپس کیا جائے آپ کسی کے حق پر ڈاکہ نہیں مار سکتے ہیں یہ اس کا نشان جو ہے اس کی شناخت ہوتی ہے پارٹی کی اگر اس کا شناختی اس سے چھین لی جائے تو وہ الیکشن میں کیسے جائیں گے یہ دلائل دے کر پی ٹی آئی کو بلہ واپس ملا تھا اور اس وقت حکم امتنائی جاری ہوا تھا لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا الیکشن کمیشن جو ہے وہ دوبارہ چلا گیا ہائی کوٹ کے پاس اور ہائی کوٹ نے جو ہے وہ اس وقت حکم امتنائی کو پر جو آرڈر جاری وہ کیا تھا وہ ختم کر دیا اور بلہ واپس جو ہے وہ جمع ہو گیا الیکشن کمیشن کے پاس اس وقت پاکستان کے اندر پی ٹی آئی جو ہے وہ بے سمت ہے بے نشان ہے لیڈر لیس ہے اور اس وقت پی ٹی آئی نام کی جو جماعت ہے اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو عوام کے سامنے وہ لا سکے جس سے وہ ظاہر کر سکے کہ اب ہم ایک جماعت ہیں اس طرح کے حالات میں جب ایک جماعت کھڑی ہوتی ہے پھر اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جماعت لیول پلینگ فیلڈ کی بات نہ کرے اب آپ نے اس کے ہاتھ بھی باندھی ہیں بلکہ ہاتھ کاٹ کے رکھ دی ہیں اس کا لیڈر تو یہ بھی مان گیا تھا کہ کوئی بات نہیں ہے پی ٹی آئی کے چیئرمن جو گوھر صاحب ہیں انہوں نے یہ بیان دے دیا کہ اگر بلہ نہیں بھی ملتا تو میں کوئی ٹینشن نہیں ہے ہمیں کوئی بھی نشان مل جائے گا لیکن ہم یہ میدان کھلا نہیں چھوڑیں گے اس کے باوجود پی ٹی آئی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور باقی دیگر جماعتیں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ساری یہ منظر دیکھ رہے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے ساری باتیں ان کے ساتھ بھی ہوں گی یہ زیادہ دیر تک یہ چیزیں نہیں چل سکتی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کتنے لوگ ہیں کتنے ہیں جو اس وقت قید و بند کی صوبتیں کٹ رہے ہیں کتنے ہیں جو بھاگے ہوئے ہیں کتنے ہیں جو اس وقت غائب ہیں منظر پر ہی نہیں ہیں جبکہ دوسری جماعتیں جب جن علاقوں میں الیکشن کے لیے کمپین کرنے جائیں گی تو کیا پی ٹی آئی کے لوگ ان کو وہاں پر وہ کمپین کرنے دیں گے اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ملک تو ہم انتشار کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور الیکشن کے حوالے سے اس وقت تو ہر جگہ پر یہ بات ہو رہی ہے سمجھا جائے آٹھ فیبری کو اگر آٹھ فیبری کو الیکشن پتھر پر لکیر ہیں تو پھر آٹھ فیبری کے آنے سے پہلے پہلے الیکشن کے لیے جو بنیادی لوازمات ہوا کرتے ہیں پھر ان کی سہولت انہیں کیوں نہیں مل رہی ہے اور اگر انہیں سہولت نہیں مل رہی ہے تو پھر باقیوں کو کوئی دی جا رہی ہے اور اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کا سارے کا سارا جو معاملہ ہے الیکشن کے حوالے سے یہ ایک دو جماعتوں کو ہی ملنا ہے ایک نشان جو ہے انتخابی نشان جو ہے وہ شیر ہوگا اور دوسرا تیر ہوگا کچھ جماعتیں جو چھوٹی ہیں وہ کچھ شیر کے ساتھ ملیں اور کچھ تیر کے ساتھ ملیں زیادہ یہاں پر تماشے مت لگائیں اور بس ان دو نشانات کے اوپر جو ہے وہ سارے عوام جو ہے وہ آ کر ٹھپے لگا دے جس کو نئی قبول ہے وہ گھروں سے مت نکلے یہ والا علامیاں جاری کر دیں ملک کے اندر جو اس وقت جو حجانی کیفیت ہے کم از کم وہ تو ختم ہو جائے کرنا چاہتے ہیں یا اس کی ڈریکشن جو ہے وہ اس کو پاکستان کو ہی ڈریکشن لیس کرنا چاہتے ہیں ہم کہ چاہتے کیا ہیں یہ کوئی دلیل ہے کہ اس سے پہلے نواز شریف کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی تو اب عمران خان کو بھی نہیں دی جائے گی یعنی پی ٹی آئی کو بھی نہیں دی جائے گی عمران خان اگر اس قوم کا مجرم ہے تو آپ اس کو سزا دیجئے جو قانون کا طریقہ کار ہے آپ اس میں جائیے قوم آپ کے سامنے کب کھڑی ہوگی آپ توقع کر رہے ہیں کہ جس طرح مسلم لیگ نواز نے ایک وقت تھا کہ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ آور ہو کر سپریم کورٹ کے ججز کو قید کر لیا تھا وہاں پہ اور انہیں سپریم کورٹ کے ججز کو وہاں رومز کے اندر بلکل بند کر دیا تھا آپ چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والے بھی ایسا کریں گے مجھے لگ نہیں رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے ایسا کرنا ہوتا تو بہت سارے ایسے مواقعہ ہیں یہ نو مئی کا ایک واقعہ اگر نکال دیا جائے تو باقی معاملات میں تو وہ ہمیں کہیں نہیں نظر آئے ہیں لیکن نو مئی کا جو واقعہ ہے جو اس میں ملوث ہیں ان کو ہر بار جو ہے وہ میں بھی یہ بات واضح انداز میں کہہ رہا ہوں اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جو ذمہ دران ہیں وہ یہ واضح طور پر کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ بھئی جو نو مئی کے اندر شامل ہیں جو ملوث ہیں ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے وہ عبرت کا نشان بنانا چاہیے ہمیں لیکن اس کا یہ کہاں تھے مطلب ہو گیا کہ آپ پورے پاکستان کے اندر باقی لوگوں کو بھی مفلوج کر لیں اور پھر جب عدالتوں کے اندر سے فیصلے اس طرح کے اور ریمارکس اس طرح کے آنا شروع ہو جائیں کہ اگر آپ ظلم کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے تو پھر آپ اس جگہ پر آئے کیوں ہو اگر چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ بھی مظلوم کو یہ کہیں کہ ایف یو کانٹ سٹینڈ دا ہیٹ یو شوڈ نوٹ بی ان دا کچن تو پھر مظلوم کدھر جائے مظلوم نے آخر کار کہاں دیکھنا ہے مظلوم کی نگاہ تو پھر عالی عدلیہ کی طرف ہی جانی ہے لیکن اگر عالی عدلیہ کی جانب سے یہ ریمارکس آ جائیں تو پھر اس وقت وہ مظلوم کدھر جائے پاکستان کے اندر بڑی عجیب سی صورتحال بنی ہوئی ہے یہاں پر ظالم اور مظلوم کوئی سمجھ نہیں آرہی کہ کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے اس طرح سے اس کیس کو اس کھیل کو لیا گیا ہے کہ اس کا ہر کھلاری جو ہے وہ ظالم بھی دکھتا ہے اور ہر کھلاری مظلوم بھی دکھائی دیتا ہے پاکستان کو اگر آگے لے کر ہم نے بڑھنا ہے تو یہ پکچر واضح کرنا پڑے گی الیکشن میں جب لوگ جو ہیں وہ کینی ڈیٹس جو ہیں وہ ہلکوں میں جائیں گے تو وہاں فیس انہوں نے عوام کا کرنا ہے اگر وہ آج خوش ہو رہے ہیں کہ عدالتوں میں ہمارے لیے فیصلے ٹھیک آ رہے ہیں اور جو ہیں وہ ہمارے مخالفین کے لیے فیصلے غلط آ رہے ہیں تو انہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان جو ہے اس کی عوام بھی موجود ہے ووڈ تو آخر کر عوام نہیں کرنا ہے اور عوام کے ساتھ سامنا کرنا پڑے گا انہیں ہلکوں میں جانا پڑے گا جس کے لیے ابھی تک یہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کنی کترہ رہی ہیں وہ نہیں جا رہی ہیں فیلڈ کے اندر جس طرح کہ مولانا فضل رومان صاحب واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کو آگے لے کر جائیے یہ حالاتی ٹھیک نہیں ہے مولانا فضل رومان صاحب جو ہیں وہ عوامی نبز کو سمجھ چکے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ الیکشن ہوتے ہیں تو ان الیکشن کے اندر ریاست کا بہت نقصان ہو جائے گا وہ اس لیے الیکشن کو آگے لے جانے کی بات کر رہے ہیں جبکہ اس وقت اگر الیکشن چاہ رہا ہے کوئی پورے ملک کے اندر تو وہ پیپلز پارٹی ہے اور پی ٹی آئی ہے یہ دو لوگ چاہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر الیکشن ہونے چاہیے باقی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ پریشانی کے اندر چلی گئی ہیں حالانکہ میہ محمد نواز شریف صاحب جو ہیں انہیں تصدیقا کہا گیا ہے کہ آپ ملک کے وزیراعظم ہیں آپ وزیراعظم پاکستان بن چکے ہیں اس کے باوجود ان کے اندر ہمت اور حوصلہ نہیں ہو رہا کہ وہ عوامی جلسوں میں جائیں عوامی ریلیز نکالیں اور وہاں جا کر لوگوں سے خطاب کریں وہ اس بات سے ابھی تک پریشان بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر ایک تلوار جو لٹک رہی ہے نا اہلی کی وہ تلوار بھی ختم ہونے والی ہے وہ بھی چند دنوں کی بات ہے وہ تلوار بھی ختم ہو جائے گی اس کے بعد کہا نواز شریف صاحب ہمت کر پائیں گے اس قوم کے سامنے جانے کے لیے لگ نہیں رہا ہے نواز شریف صاحب کی باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ ان کے لیے عوام کا سامنا کرنا انتہائی مشکل ہے اگر ملک کی اتنی بڑی لیڈرشپ عوام کے سامنے اس وجہ سے نہیں جا پا رہی ہے کہ عوام سوال اٹھائیں گے عوام پوچھیں گے پھر ان ساری چیزوں کو جس شخص نے تیار کیا ہے جس کو لوگ عمران خان کہہ رہے ہیں پھر اس کے لیے قوم کیوں نہیں نکلے گی یہ آٹھ فروری کا دن جو ہے یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک پوری صورتحال کو ترن کر کے رکھ دے گا پاکستان کی صورتحال کو تبدیل کر کے رکھ دے گا اگر پاکستانی عوام جو ہے وہ مستقبل کے لیے کوئی فیصلہ کر بیٹھی ہے تو یقینی بات ہے پھر وہ فیصلہ آٹھ فروری کو دے گی آٹھ فروری بھی کوئی دور نہیں رہ گئی الیکشن سر پر ہیں ابھی تک الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان گتھیوں کو بھی سلجانے سے بلکل جو ہے وہ آجز نظر آ رہا ہے جو گتھیوں جو ہیں وہ بلکل تھی ہی نہیں ان گتھیوں نے سلج جانا تھا لیکن وہ الیکشن کمیشن نے ان کو بھی الجا کر رکھ دیا ہے کبھی کسی کو کسی بات پہ سزا تو کبھی کسی بات پہ سزا جب آپ اتنے لوگوں کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ کریں گے اور خاص طور پر تارگٹڈ کے پنجاب کی اور مرکز کی جو کیبنٹ تھی اور کے پی کے ساری کیبنٹ ہی آپ نے اس کے کاغذات ریجیکٹ کر دی اس کا مطلب آپ سمجھ لیں کہ پھر آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے بہرحال جو بھی ہوگا اللہ بہتر کرے گا پاکستان کے لیے اپنا اپنے گرد و نوا کا خیار رکھئے گا انتیاز شاہد کو اجازت دیں پاکستان پائندہ بات موسیقی